دان کے بارے بول دیتا ہوں تمہاری چھمتا ہو تو دینا نہیں ہو تو بالکل مت دینا حساب آپ کیسی بات کرتے ہو دان تو دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے جب تمہاری کیپسٹی نہیں ہے تمہیں دان دینے میں آکولتا ہوتی ہے تمہارے خود کا خرچ نہیں چل رہا تو دان دے کے کرو کہ کیا حساب مندر کے چلے گے تم مندر کی چندہ مد کرو تمہارے پڑھنام بگڑتے ہیں تم اس کی چندہ کرو یہ مان آدک کے پوشڑ کے لیے نہیں سمجھے اور آج کے سمجھ میں جتنا ہو سکے ایٹریشٹی برشٹی بننے سے پدوں سے بچو کیوں کیوں کی پنچم کال میں ہینک کن ہے ان میں بند تو جاؤ کوئی اپنی سنتا نہیں ہے کبھی کوئی اپنے کو کمیٹی سے لگ کر دیتا ہے تو انتا کلتا انتا کلتا کا بیدن ہوتا ہے گئے تھے بھائی صاحب دوسروں کا بھلا کرنے ہے یہ مندر کائی کے لیے بنائی تھی اپنے چھو بتاو جہاں بھیمگلی کائی کے لیے بنائی تھی جن نے بنائی تھی ان سے پوچھ کے آؤ میرے تو سامنے بنی نا تو پوچھو کیسے بنائی تھی جنے کیوں پہلے کیسے لوگ لوگ کرتے ہیں کمرے میں بیٹھ گئے وہ تم لوگ دھنسوں دھر ہوتے رہتے تھے ہے یار اپنے چھوٹی سی جگہ بن جائے مذہب نہ آت میں کر لیں اور کتنا چھوٹی سی جگہ کتی بڑی ہو گئی ہے اور دنیا بھر کی رائی نہیں تھی چال ہو گئی کسائے چال ہو گئی پتہ چلتا ہے کہاں سے چلے کہاں پہنچ گئے کہاں سے چلے کہاں پہنچ گئے اور پھر کیا کہ اندھ کسائے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا جیون لگا دیا اور ہمیں کو ہٹا دیا ہماری نہیں سنتے بتاو یہ کیا پھر اندھ کسائے کرتا ہے ہے اور جتنے جڑو گے اتنی کسائے ہوگی جو دھیان رکھنا کبھی بھی یہ سن یوگوں سے جڑنا ہے ہم ہم تو اپنی پتنی بچے مکان دکان بنا کے ماں دکان وہ کر رہے ہیں کاس بھرمچاری تیاغی برطی ہوتے سنت سادھ ہوتے تو آنن سے رہ رہے ہوتے یہ اتنی کسائے بھی دکھدائی ہے کہ نہیں یہ پتنی رکھلی تو کتنی تکلیف ہے ساری ببستہ بناتے بناتے جیوان چلا جا رہا ہے چاہتے ہیں سونہ گروہ میں دھرم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بیانپار وہ پتنی وہ بچے کہاں چلے جائے تو جب ایک موہ مجھے اتنا دکھ دے رہا ہے ایک راک اتنا دکھ دے رہا ہے تو اور نینے راک راک کا کیا کروگے سماج کا رہا ہے کہ نہیں صاحب مندر کا راک تو کرنا ہے گھر کا راک تو کرتے ہو سم مندر ارے بھائی وہی راک اتنا دکھ دے رہا ہے میں ہم مندر کا راک کر کے کیا کریں نہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں صاحب ہم تو کر دے بھئی آپ کے اندر capacity ہے راک کو جھیلنے کی ہم آئے اندر تو بلکل نہیں ہے ہم پہ تو راک نہیں جھیل ہے جاتا ہم کیا کر سکتے ہیں ہر آدمی capacity ہے نا میں تو اپنی capacity جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ آقلتہ برداست نہیں ہوتی اب آپ کے ہوتی ہے تو آپ دیکھو میرے کو تو گھر کی بکلپ اتنے پریشان کرتے ہیں کہ میں اور دوسرے بکلپ جھیلنے کی استطیق میں نہیں ہوں مجھے ہوں میں تمہارا ٹریشٹی ادھیہکش منتری اور بن جاں اسے اور مہادک چکے ہو کہ وہاں سے فون آئے کہ آؤ مندر میں جے پر بستہ دیکھنے بو پر بستہ دیکھنے مہاں اس کا فون آئے گا لڑکے کا فیکٹری سے کہ سیڑھ جی کہا ہو شیڑ جی کہیں کہ مندر میں وہ کہیں گے مندر میں کیا کر رہے ہیں مال جانا ہے وہاں بھاگ رہے ہیں وہاں سے پر پتنی کا فون آئے گا کیا ہوا اب وہ کپڑے لینے جانا ہے وہاں بھاگ رہے ہیں اتنی آکھلتا میرے سے جیل کے میں کروں گا کیا تو بھئیہ نرڑے کرنا کہ مجھے اب آکھلتا کے پرسنگوں میں زیادہ نہیں جانا زیادہ بدوانوں سے جڑ کے کیا کرو گے آکھلتا کے علاوہ کیا ملے گا بھولو کچھ نہیں بھئیہ یہ بہت سمجھنا دیکھو اس لائن کرت کر رہا ہوں میں کسی جیف کے کوئی پرول بپریت کار بیچ میں آ جائے تو سمجھ دسنگی پراغتی نہیں ہوتی اس لئے اپنے اگر کن کے ادھے سے سب بڑھیا چل رہا ہو تو سب سے پہلے آتما نو بھوتی کا کارک کر لینا ماں کی کام چھوڑ دینا کیوں کہ آتما نو بھوتی کے لیے اوسر چلا جائے گا